آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے اپنے وہی ایپ کے اندر نیچے سوشل میڈیا کے آئیکن ایڈ کرنے والے ہیں اور ان پر کلک کریں گے اور یہ کام بھی کریں گے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئیکن ہمارا ٹوپک اب سوشل میڈیا کے آئیکن آپ لوگ ڈاؤنلوڈ وغیرہ کرنے کے لیے یہاں سے ڈھون سکتے ہو تو میں نے کہے کیا یہاں پر جو ہے میرے پاس یہاں پر پہلے سے میں نے بنا کر رکھے ہوئے یہ کلر فول آئیکن ہے میرے پاس یہاں پر دو کلر کے اندر ہیں اور یہاں پر جو ہے سنگل کلر کے اندر ہے تو یہاں پر ان میں سے کوئی ایک یوز کریں گے اور یہ ہماری ایپ آگی میں کہہ کرتا ہوں فوٹو والا اوپن کر کے سمپل اپنے جو جو آئیکن چاہیے وہ ایڈ کروا دیتا ہوں یہاں پر میں نے ایڈ کر لیے ہوئے ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے ایپ کے اندر آ جانا ہے لے آؤٹ میں آنا ہے جنرل میں آنا ہے اور یہاں پر ایک جو ہے لے آؤٹ کو اٹھا کے یہاں پر لگا لینا ہے ورث کو جو ہے فل پیرنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ بالکل ٹیکس کے اوپر ہے تو اس کے لیے ہم اس سپیس کا یوز کریں گے تو اس سپیس کو اٹھا کے میں ان کے درمیان میں رکھ دیتا ہوں تو یہاں سپیس آگی ابھی یہاں پہ سپیس کو بھی میں ورث کو فل پیرنٹ اور ہائٹ کو جو میں ہے دس کرتا ہوں دس ابھی بھی اس کے بعد بیس اس کے بعد تیس یہاں پہ ٹھیک آ رہا ہے تو اتنا کہ اس سے دور کر لیتا ہوں اور اب جو ہمارا یہ ہے اس کے ایک تو ہم بیک گراؤنڈ کلر کو جو ہے نن کر دیتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے ہم اپنے آئیکن رکھیں گے اس کے لیے میں بٹن کا یوز کرنے والا ہوں بٹن کو اٹھا کے اس کے اندر لے آؤں گا اور یہاں پہ ایک بٹن ہم سیٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر جو ٹیکس لکھا ہوا ہے ٹیکس کو میں مٹا دیتا ہوں اس کو اندر ہم اپنا ایک ایمیج یہاں پہ آکے ایمیج کو لگا لیتے ہیں میں یہاں پہ پہلے لگا لیتا ہوں لنکڈین تو بہت بڑا آ رہا ہے اس کی ہائٹ ویڈ سیٹ کر لیتے ہیں ٹونٹی اور ٹونٹی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آ چکا ہے اور اس کو اب میں ڈوپلیکیٹ کرتا جاؤں گا رائٹ کلک کروں گا اور ڈوپلیکیٹ اور دوسرا آ گیا ہے اس کا ہم ایمیج چینج کر لیتے ہیں دوسری ہم نے کون سی لگانی ہے لنکڈین کے بعد انسٹراغرام اس طرح پھر رائٹ کلک ڈوپلیکیٹ اور اس پہ کلک کر کے اس کے اندر اس کی ایمیج جو ہے چینج کر دیتے ہیں تو اس طرح سے جلدی سے میں اپنے باقی سارے لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے لگا لیے ہیں اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے ہم اس کے ولوگ میں چلے جاتے ہیں اور اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بٹنوں کے نام عجیب جیب سے ان کو میں سیٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پہ لنکڈین پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو پینسل نظر آئے گی اس پہ کلک کر کے آپ نے ان کا نام لکھ لینا ہے تو میں یہاں پہ نام لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد رینیم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس بٹن کا نام لنکڈین ہو گیا اس طرح سے میں سارے بٹن کو انہی کے نام سے رکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ نام سارے چینج ہو چکے ہیں اب ان پہ کام کیسے کرنا ہے اس کے لیے بلوگ میں جانا ہے بلوگ میں جانے کے بعد یہاں پہ جیسے میں لنکڈین پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے یہاں پہ سارے لوجکس آگئے ہیں اب ان کو استعمال کیسے کرنا ہے جیسے سب سے پہلے والے پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ کلک اگر ہم اس پہ کلک کریں تو کیا ہو اس کے بعد نیکس کے کرنا ہے اس کو دوبارہ اوپن کرنا ہے اور یہاں پر کوئی آپ نے دھوننا ہے جس کے اندر یو آرل لکھاؤ تاکہ ہم اس میں یو آرل ڈائلیں اور نیکس ہمارا جو ہے یو آرل وہ اوپن کروائے تو یہاں سے میں کوئی بھی ایک اٹھاتا ہوں اور اس کے اندر یو آرل ڈھونڈ لیتا ہوں تو یہاں پر کہیں بھی یو آرل نہیں ہے تو اس کے لیے ایک اور کام کر لیتے ہیں اس میں نا یہاں پہ ایک ہوتا ہے ایکٹیویٹی سٹارٹر تو میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ایکٹیویٹی سٹارٹر ہے اس کو اٹھا کے ہم ادھر کہیں بھی رکھ دیں گے اور ہمارے پاس جو ہے یہ آجے گا ایکٹیویٹی سٹارٹر کیا کرے گا کہ کسی بھی ایکٹیویٹی پہ کلک کریں گے تو وہ کیا ہونی چاہیے یہ سارے کچھ اس میں بتائیں گے تو یہاں پہ ایکٹیویٹی سٹارٹر لگانے کے بعد جو ہے آپ نے ایکشن کے اندر ایک چھوٹا سا کوڈ ٹائپ کرنا ہے جو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں android.internet.action.view same to same آپ نے اس طرح سے ٹائپ کر دینا ہے تو ہی یہ آپ کے پاس پروپر طریقے سے کام کرے گا اس کے لیے میں اب دوبارہ یہاں پہ آ جاتا ہوں اور اسی ایکٹیویٹی سٹارٹر کو اپن کرتا ہوں ایکٹیویٹی سٹارٹر پہ کلک کرتے ہی ہمارے پاس کیا ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو data uri یہ url والا ہی ہے تو اس کو اٹھا کے میں اس کے اندر لگا دیتا ہوں تو جیسے ہی اس پہ کلک کو ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو تاکہ موبائل اس ایپ کے اندر وہ چیز اوپن نہ ہو کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اگر اس کے اندر اوپن ہوں گے تو وہ اس کو دوبارہ سے لوگن کرنا پڑے گا اور پھر جا کے جو ہے آپ کو وہ سبسکرائیب یا ایڈ فرینڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس کے فون میں جو ایپ انسٹال ہے ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے اس کے لیے ہم نے اس طرح سے لگانا ہے اور اس کے اندر ایک ٹیکس کے لیے یہاں پہ یہ لگا لیتے ہیں اور اس میں جو ہے اب لنک ڈین ہے تو لنک ڈین کی ہم جو ہے اپنی لنک نکال لیتے ہیں اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے اپنا لنک ڈین اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے یہ میرے پاس لنک ڈین اکاؤنٹ اوپن ہو گیا میں جاتا ہوں یہاں پہ پروفائل پہ اور ویو پروفائل آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے ویو پروفائل پہ جا کے آپ کا یہ والا جو لنک ہوگا جو آپ کا نام وغیرہ ہوگا اس یو آرائل کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے پیسٹ کر دینا ہے ایک یہ کام کرنے کے بعد ایک اور آپ نے کرنا ہے ابھی کے لیے یہ پھر وہی ویب براؤزر میں اوپن ہوگا تو ہم یہاں پہ ایک سٹارٹ ایکٹیویٹی والے کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا اب جب ہم لنک ڈین پہ کلک کریں گے آئیکن پہ یہ والا یو آرائل لوڈ کرے گا کس کے اندر جو اس فون کے اندر لنک ڈین والا ایپ انسٹال ہوگا اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ براؤزر پہ جائے گا تو اس طرح سے جو ہے میں باقی بھی سارے بنا لیتا ہوں میں کہہ کرتا ہوں اسی بلوگ کی جو ہے رائٹ کلک کر کے ڈوپلیکیٹ کر لیتا ہوں اور لنک ڈین کی جگہ اب میں کر دیتا ہوں فیس بوک اور سیم اسی طرح فیس بوک نکال لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میری ہر چیز کے جو ہے لنک بنے ہوئے ہیں آپ لوگ نے اپنے جو ہے لنک بنا لینے اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس چیز میں ایڈ کرتے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میں نے جلدی جلدی یہاں پہ اپنے سارے سوشل میڈیا کے جو ہے لنکس لگا لیے ہیں اب اس میں ایک دو لنک آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جیسے ایمیل ہے ایمیل کے آگے آپ کو یہ لگانا پڑے گا پھر ہی آپ جو ہے اس کو ڈریکٹ ایپ میں اوپن کر سکتے ہو اور وہاں پہ آپ کی جو ہے ایمیل جو ہے اوٹومیٹک ٹائپ ہو مل جائے گی اور یہاں پہ وٹس اپ کا ہے اگر آپ کو وٹس اپ کا اپنے نمبر کا جو لنک بنانا ہے تو یہ آپ کو تھری ڈوٹ میں جا کے وہاں پہ پروفائل میں جا کے وہاں پہ کیو آر کوڈ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا وہاں سے آپ اپنے نمبر کی جو ہے چیٹ کا لنک بنا سکتے ہو تو اس طرح سے یہ باقی سمپل آپ نے جو ہے پروفائل اوپن کرنی ہے اور جو لنک نظر آئے گا وہ کوپی پیسٹ کر دینا ہے تو وہ میں نے یہاں پہ کر دیا ہے جیسے لنکڈین اور یہاں پہ انسٹاگرام ساتھ چپکا ہوا ہے تو اس میں سپیس دینے کے لیے آپ نے سمپل جو جانا ہے لی آؤٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ یہ والی سپیس کو اٹھا کے ان کے درمیان میں رکھ کے یہاں پہ اب اس کی میں ورث جو ہے یہاں پہ فائف کر دیتا ہوں اور اسی کی ڈوپلیکیٹ نکال نکال کے باقی جگہ بھی لگا دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ ان کی سپیس جو ہے مینیج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو جو میں اپنے فون پہ ٹیسٹ کر لیتا ہوں اب اور یہاں پہ میں ٹیسٹ میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ کنیکشن سب سے اوپر والا کیو آر کورڈ آ گیا میں نے ایپ اوپن کی اور یہاں پہ کیو آر کورڈ کو جو ہے سکین کر لیتا ہوں سکین کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ اس کی سپیس وغیرہ جو ہے اب اس لحاظ سے اپنے فون کے لحاظ سے سیٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے جو ہے اس کی سپیس یہاں پہ پہلے تھلٹی دی ہوئی تھی میں نے ٹین کر دی اور یہاں پہ اس کے درمیان میں بھی جو سپیس تھی یہ اگر آپ ٹین رکھتے ہو تو یہاں پہ کچھ حد تک بہتر نظر آنے والا ہے تو اس کو آپ اپنی مطابق جو ہے سیٹ کر لینا باقی میرا کام تھا بتانا کہ یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں جیسے اب میں لنکڈین پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لنکڈین میرے پاس اوپن ہو گیا اور یہاں پہ میری پروفائل اوپن ہو گی تو یہ پرفیکٹلی کام کر رہا ہے اسی طرح سے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس اگر میں یہاں پہ ای میل ہے خاص طور پہ ای میل پہ کلک کرتا تو میرے پاس ای میل اوپن ہونی چاہیے یہاں پہ میں بائی ڈی فالٹ ای میل سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھنا ہے ای میل خود بخود ٹائپ ہوگی اوپر آپ کی میل آجے گی نیچے آپ سمپل اس کو میسیج ٹائپ کر کے سینڈ کر سکتے ہو تو اس طرح سے کچھ یہ کام کرتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں ساری چیزیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے بنا سکتے ہو باقی میرا کام تھا کہ آپ کو گائیڈ کرنا میں نے گائیڈ کر دیا ہے ڈیزائن کرنا آپ کا کام ہے جتنا اچھے ڈیزائن کرو گے اتنا اچھا آپ کو نظر آنے والا ہے باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ